آج کے اس ویڈیو کے مادہم سے ہم بتانے والے ہیں کہ فریسر الیکٹریکل انجینئر جب ڈپلومہ پاس آؤٹ ہو کر کے کالج سے نکلتے ہیں تو ان کے لیے بیسٹ آپسن کون سا رہتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو کنفیوزن کریٹ ہوتا ہے وہ الیکٹریکل برانچ میں ہی کریٹ ہوتا ہے یہ بات میں ایسا اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھو گے تو الیکٹریکل برانچ میں سب سے زیادہ گورنمنٹ جوب ہے اب اس ٹوڈینٹ یہ تائے نہیں کر پاتا کہ ہمیں گورنمنٹ جوب کی پرپریشن کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یا پھر ان سبی چیزوں کو چھوڑ کر کے ہمیں انڈسٹری کو جوائن کر لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم بات کریں تو آنے والا جو سمیہ ہیں یا الیکٹریکل انجینئر والوں کے لیے بہت ہی زبردست رہنے والا ہے کیونکہ جب سے ای وی چارجر آپ کا مارکٹ میں آیا ہے جب سے ای ویکلز آپ کی مارکٹ میں آئی ہیں جب سے آپ کی الیکٹریک ویکلز کا ڈیمانڈ مارکٹ میں بڑھ گیا ہے تو زہیر سی باتیں چارجنگ اسٹیسن ویگرے کے بھی ڈیمانڈ بڑھے ہیں جس کی وجہ سے ای وی چارجر کے چھیتر میں کام کرنے والی جتنی ساری کمپنیاں ہیں وہ کافی تیجی کے ساتھ ریکروٹمنٹ کرنا سٹارٹ کر دی ہیں اور فیوچر کہیں نہ کہیں دکھ رہا ہے الیکٹریکل انجینئر کا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صرف میکنیکل کا ہی فیوچر بہت زیادہ دنوں تک دکھا لیکن اب جو ہے میکنیکل میں اتنا اسکوپ رہ نہیں گیا ہے اب بات صرف الیکٹریکل انجینئر کی سبھی کرتے ہیں چاہے آپ کا آئی آئی ٹی این آئی ٹی سے لے کر اور ڈپلوما تک اگر آپ کالیز میں کاؤنسلنگ کرانے جاؤ گے تو سب سے پہلے یہی آپ کو نظر آئے گا کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی سیٹیں سب سے پہلے بھر چکی ہیں تو اب میں بتانے والا ہوں کہ کن لوگوں کو تیاری کرنے کے لیے جانا چاہیے اور اگر آپ انڈسٹری کو جوائن کرتے ہیں تو آپ کے لیے کونسا بیٹر آپسن رہے گا سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یقیدی آپ پریپریشن کرنا جانا چاہتے ہیں اور اگر آپ کا بیسک مضبوط ہے تو بیسک جائیے آپ کیونکہ وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ کولیس ٹائم سے ہی اپنے پورے بیسک کونسپٹ کو کلیر کر کے چل رہے ہیں اور آپ کا نون ٹیک وگرہ ساری چیزیں سٹرونگ ہیں اور آپ کے اندر کونفیڈنس ہے تبزہ کر کے آپ گورنمنٹ سکٹر کی طرف آگے بڑھئے کیونکہ یہاں پہ کمپٹیسن بہت زیادہ ہے الیکٹریکل کے پچھلی تین چار بار کے کٹا فگرہ کو دیکھ لیجے گا تب آپ کو خود انمان لگ جائے گا کہ آپ کو اس کے برابر آنے میں اور کتنے وقت لگیں گے لیکن پھر سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے سبھی سٹوڈنٹسوں کی بلکل بیسک سے تیاری کرنا چاہتے ہیں جونئر انجینئر کی وہ لوگ بلکل بھی جئی کی سیکٹر میں تیاری کرنے کے لیے نہ آئیں یہ میرا اپینین ہے اس میں آپ کا اپینین ڈیفرنس بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ سمائے لینا ہے اپنے سکسس پہ چار پات سال کا بھی اگر آپ سمائے لے سکتے ہیں پرپریشن میں چار پات سال کا سمائے آپ دے سکتے ہیں تیاری وغیرہ میں تو آپ بیسک دیجئے کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ سال سے ڈیر سال کے انتر آپ سیلیکشن لینا چاہتے ہیں آنے والی اپکمنگ ویکنسی میں ہی اگر آپ سیلیکشن لینا چاہتے ہیں تو یہ تو بات آپ کو بلکل دھیان میں رکھ کر کے چلنے پڑے گی کہ بھائی ہمیں پورا بیسک آنا چاہیے تب ہی جا کر کے ہم جائیں گے تیاری کے فیلڈ میں اس کے علاوہ آپ الیکٹرکل کے بہت سارے کورس ہوتے ہیں جیسے آپ آٹو کیٹ ڈیزائننگ وغیرہ سیکھ سکتے ہیں الیکٹرکل ڈیزائننگ وغیرہ سیکھ سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ ارنڈی وغیرہ سیکٹر میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ پی سی بھی ڈیزائننگ وغیرہ کا کورس آپ کر سکتے ہیں پی لسی اس کےڑا سیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے کچھ ایسے کورس ہے جو کی مارکٹ میں ان کی اتنی تیزی کے ساتھ ڈیمانڈ چل رہی ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر کی طرف نہیں بھی جاتے ہیں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ اسٹارٹنگ پوزیشن میں آپ اگر پی لسی اس کےڑا کے سیکٹر میں اگر آپ جائن کرتے ہیں اور جتنے سمائے میں آپ کا دوست پریپریشن کر کے جونئر انجینئر بنے گا اگر اتنے سمائے میں آپ کے پاس پوری طریقے سے پروگرامنگ اور پی لسی سکیڈا کی نولیز ہو گئی تو آپ کی سیلری کہیں بھی ایک روپے کم نہیں رہنے والی ہے آپ کے دوست سے تو آپ اس بات کو ذرا گور سے سوچئے گا کہ بھائی اگر ہم کمپنی کے سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کب جانا چاہیے ہمارے ایک آرڈنگ اگر آپ کمپنی کے ہی سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اسٹارٹنگ سے جائیے تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ملے گا چونکہ کئی ساری ایسی کمپنی آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو ملیں گے جو کہ ایک سال اور دو سال جن کا ہو گیا ہے ان کی ہائرنگ نہیں کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے فریسر کو ہی صرف لے رہی ہیں اور فریسر کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ جسٹ پاس آؤٹ ہو کر کے اور کالیج سے اس کے بعد نکلے ہوئے ہو اور آپ کو جواب کے ضرورت ہے تو کوئی بھی کمپنی پریپرینس اسی سٹوڈنٹ کو دے گی کوئی دو سال تین سال ایسے بہت سارے ہم نے سٹوڈنٹ دیکھے ہیں کہ دو سال تین سال جواب کرنے کے بعد ساری پریپیڈیشن کرنے کے بعد وہ آتے ہیں سیکٹر میں آپ کے پریبیٹ سیکٹر میں جواب کرنے کے لئے تو پھر سے وہ وہی آپ کی دس سے گیارہ ہزار روپے سے سٹارٹنگ کرتے ہیں پورے بیسک سے اور ان کو پھر بڑھنے میں بہت زیادہ سمیں لگتا ہے تو اس لئے اپنے آپ کو سٹرونگ بنائیے اور کوسس کریے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر پائیں کہ آپ کو کس سیکٹر میں جانا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے ایبیلیٹی کے انسار ہی ڈیسائیڈ کریے ایسا نہ ہو کہ آپ کو الیکٹریکل کا بلکو بھی بیسک تیار نہیں ہے اور آپ چلے گئے ہیں جو ہے پریپریشن کرنے کے لئے تو پھر تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت سمیں لگنے والا ہے اور اگر آپ کا کمپنی میں من نہیں لگتا ہے آپ چیزوں کو سیکھنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر یہاں بھی آپ کو بہت سمیں لگنے والا ہے ٹھیک ہے اس لئے جو بھی آپ کو لائف کے ڈیسیزن لینا ہے چونکہ آپ کولیج پاس آؤٹ ہو کر کے نکل گئے ہیں تو اب آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے تو اس لئے آپ سبھی سٹوڈینٹ اس بات کو ضرور سوچے گا اس کے بعد آپ ہمیں کومنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں یا پھر کمپنی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں ایک بار کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا